مسلمی قنون کے نائب صدر حمزہ شہباز کا کہنا ہے کہ آج فروری کو پورے ملک میں شیر دھاڑے کا اقتدار میں آ کر کسی سے انتقام نہیں لیں گے سب جماعتوں سے مل کر معاشی ترقی کا دس سالہ پین لائیں گے ہم نے اپنی معاملات اللہ کی ذات پر چھوڑ دیں گے ریپورٹ کریں گے حسن رسال سابق وزیراعلا پنجاب حمزہ شہباز نے حلقہ اینے 118 میں منقیدہ ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 2013 میں ہماری حکومت نے لوڈ شیڈنگ اور دہشت گدی کا خاتمہ کیا آج ملک کو صرف ایک ارب ڈالر کے لیے دنیا کے سامنے جھکنا پڑ رہا ہے جو عزت والا کام نہیں ہے 2013 میں جب محمد نواز شریف کو اللہ کے بعد آپ لوگوں نے اپنے ووٹوں سے وزیادم بنایا تو 20-30 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی اس ملک میں بتاؤ ہوتی تھی کہ نہیں ہوتی تھی 2013 سے 2018 کا وقت جب یہ ڈالر جس نے آسمان سے باتے کرنا شروع کر دی ہیں اگر اس کو نہ نکالا جاتا تو شاید آج یہ ملک دیوالیا ہو گیا ہوتا بانی چیئرمن پی ٹی آئی کو اقتدار سے نہ نکالتے تو ملک دیوالیا ہو گیا ہوتا آج مہنگائی نے عوام کی نیندے حرام کر دی ہیں سولہ ماہ میں اتحادیوں سے مل کر ملک کو دیوالیا ہونے سے بچایا حمزہ شباز نے مزید کہا کہ نواز شریف کو کامیاب کرنا ملکی خوشحالی کو خوش آمدید کہنا ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد حسن رضا لاہور نیوز